بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ کی سوا پہ میں بس یہ جاننا چاہتا تھا ایک اس کا تو پریشر ہوتا ہی ہے لیکن جن حالات میں آپ ٹیم میں آ رہے تھے انہوں نے کتنا آپ کے اوپر پریشر ایٹ کیا بابر آزم کو آپ ریپلیس کر رہے تھے جو پاکستان کے بہترین بیٹسمن رہ چکے ہیں اوپر سے ابھی بہت زیادہ لوگوں کو بھی چینجز ہو رہی ہیں پچ ایسی آج اس دفعہ پاکستان نے بنائی ہے جہاں پہ بیٹس زیادہ لمبا نہ سکور کر سکے تو یہ سب چیزیں آپ کے مائن میں چل رہی تھیں آہ تینکیو سو مچ آپ نے مبارک بات دی جی بالکل دیکھیں میں فرس کلاس پہ کافی رنز میں بنا رہا تھا اور چانس کا ویٹ کر رہا تھا کافی ٹائم سے میں چانس کا ویٹ کر رہا تھا میں نے کہا کسی طریقے سے مجھے چانس مل جائے بس اور باقی پریشر تو ہوتا ہے پر میں اتنا بیتاب تھا پاکستان ٹیم کے لیے اتنا ایک طلب تھا میرے اندر کہ یار میں کافی ٹائم میں ٹیم سے ٹیم میں سلیک ہوا پھر باہر ہوا میرے خیال سے چار سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو اب خود اندازہ لگا رہے بندہ کتنا بیتاب ہوتا ہے میں ہر ٹائم یہی سوچتا تھا جب بھی مجھے چانس ملے گا انشاءاللہ اس کو گریپ کروں گا دوسرا بابر آزم آپ کو پتہ ہے لیجنڈ پلیئر ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی جگہ پہ مجھے موقع ملا تو بیک اف دہ مائن تو یہ چیزیں چل رہی تھی کہ وہ ایک لیجنڈ پلیئر ہے کافی اچھا پلیئر ہے تو میں نے کہا انشاءاللہ اپنا ہنڈرٹ ان ٹین پرسن دوں گا میرے مائن میں یہ تھا ویکٹ جیسا ہو مخالف ٹیم جیسا ہو مجھے بس ڈیبیو چاہیے تھا مطلب میں نے آپ کو بولا چار سال سے میں ٹیم سے باہر آؤٹ باہر تو ظاہر سی بات ہے میرے مائن میں یہ تھا کہ جس طرح بھی اپنے ٹیم کے لئے اچھا سے اچھا کرنا ہے میرا پیچھے کافی محنت تھا اور مجھے بلیف تھا اپنے محنت پر تو کوئی ایسا وہ نہیں تھا اللہ کا شکر ہے